ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے اپنے دن میں نکلتے ہیں اس بارے میں آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آئی ویڈی کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ڈیو کے ساتھ چار پیس موجود ہیں جس میں سے ایک وائٹ ٹیل ایک ریڈ ٹیل ایک گری اور چوتھا بھی وائٹ ٹیل ڈیو ہے میرے پاس موجود ہے اس میں پانچ طرح کے ڈیو آج کل جو پاکستان میں مشہور ہیں لاہور میں آج کل جو اس میں جو ڈیو یہاں پہ مشہور ہیں وہ جس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس جو ڈیو ہے یہ ہے وائٹ ٹیل ڈیو اس میں میل فی میل کسے پتہ لگتا ہے اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں آپ کو اگر آپ اس میل کو دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ کیگر جو رنگ ہے وہ کافی ڈارک ہے کافی بڑا ہے تو یہ میل ہونے کی نشانی ہے اس میں جو فی میل ہے فی میل کا رنگ چھوٹا ہوتا ہے جیسے پیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلور ڈیو سٹ گり تل которая جہو رنگ ہے یہ چھوٹا ہے ا el Councillor could age بھی کم ہے اور اس کے آنکھ کا جو رنگ ہے یہ چھوٹ ہے اس کے علاوہ جو میرے پاس دو پیس ہیں ان میں سے بھی جو فسٹ پہ میرے رائٹ ساڑے بیٹھی بھی ہے پیس یہ فیمل ہے اور اس کے ساتھ جو پیس ہیں وہ میل ہے اور اس کا بیرنگ کافی بڑا ہے یہ وہی پیس ہے جو پہلے آپ کو دکھایا چکا ہوں اب سینٹر میں جو ریٹ ٹیل دو ہے یہ فیمل ہے اور دونوں ریٹ رائٹ اور لیفٹ پہ جو پیس ہیں وہ دونوں میل ہیں اس میں بڑی خوبصورت ایک اور بات بھی ہے کہ جو میل ہے وہ اپنی فیمل کو ریٹرکشن کرنے کے لیے اپنے سر کو جکا کے اور اپنی ٹیل کو ہوا میں اوپر اٹھا کے بڑی خوبصورت آواز نکالتا ہے جو بہت پیاری نظر آتی ہے اگر میرے پاس کوئی پکچر ہوئی تو میں آپ کو وہ پکچر بھی دکھاؤں گا اگر ویڈیو کے درمیان میں وہ میل نے وہ ویسل کی اور وہ اپنا ڈانس فیمل کو کر کے دکھایا تو آپ کو سیندازہ ہوگا کہ وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اپنے سر کو میل جکا لیتا ہے زمین کی طرف اور اپنی ٹیل کو اوپر اٹھا کے پھلا لیتا ہے اور بڑی پیالی سی آواز نکالتا ہے جس سے فیلمر کو اٹریکشن کرتا ہے اپنے طرف کرنے کے لیے جس طرح مور کرتا ہے نا پنک پھلا لیتا ہے اپنے یہ بھی اسی کی طرح مور کی طرح پھلا لیتی ہے اپنے اپنے پر پھلا لیتی ہے ٹیل کے اس کے ٹیل کے پر اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن بہت خوبصور پھلا لگتی ہے اور اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے اب جہاں تک بات کرتے ہیں اس کی سیڈ مکس کی تو یہ مکس سیڈ کا پسند کرتی ہے جس میں گول کنگنی دیسی کنگنی چینہ اور یہ کچھ لوگ اس کو بائجرہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن مجبوراً یہ کھا لیتی ہے لیکن یہ شوق سے گول کنگنی دیسی کنگنی اور لال کنگنی کھانا پسند کرتی ہے اس میں اب بات کرتے ہیں اس کی بریڈ کی تو یہ بریڈ میں معاملے میں بہت تیز بریڈ کرتی ہے اور یہ کبوتر فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہ دو ہی انڈے دیتی ہیں اور دو انڈوں میں سے دو ہی بچے نکلتے ہیں اس کے انڈہ دینے کے بعد یہ بچے چوتا دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں اور چوتا دن کے بعد بچے چوتا پتہ دن میں اس کے جو چکس ہیں وہ سیلف ہو جاتے ہیں یعنی انڈہ دینے سے بچہ سیلف ہونے تک اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک ماہ کا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس جو تین پیس آپ کے سامنے نظر آرہی ہیں ان میں سے سینٹر میں جو پیس ہے اور ریڈ ہے یہ فیمل ہے اور رائٹ اور لیفٹ پہ جو دو بڑے پیس پٹھے ہوئے ہیں جس کے آپ کا رنگ ڈارک ہے وہ میل ہیں اور میل فیمل کو ٹریکشن کرنے کے لیے اپنے ٹیل کو کھا لیتے ہیں اور پسر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو آویلیبل کلر ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ کلر ہیں جس میں سے مچھول دو میں کلر ہیں اس میں وائٹ ٹیل ریڈ ٹیل ڈائمن ٹیل اور پائٹ ٹیل اور ایک گریڈ ٹیل ڈڈ ہوتی ہیں جس میں چار کلر میرے پاس سب کالانigi موجود ہیں جیسا کہ آپ دے چکے ہیں یہ سامنے تین پیس پٹھے ہوئے ہیں اس میں جو رائٹ سائیڈ میں بیٹا ہوا ہے وہ وائٹ ٹیل ہے آرہی سینٹر میں ریڈ ٹیل سے کہتے ہیں اور جو بالکل ریفٹ پر بیٹا ہوا ہے وہ بھی وائٹ ٹیل اور کہتے ہیں اس میں فان کلر بھی ملتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اس میں آپ کو گریب بھی مل جاتا ہے اس میں پائٹ کلر بھی مل جاتے ہیں اگر پائٹ کی یا فان کلر کی منس پیکچر ہوتی ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ جو نیچے پیس میرے پاس جو گھوم رہا ہے اسے گریب پیس کہتے ہیں دو بہت خوبصورت بہت سنسٹیب بہت پیارا برڈ ہے جہاں تک بات کرتے ہیں اب اس کی بریڈ کی تو بریڈ کے لحاظ سے یہ آپ کو پہلے میں دو انڈے دیتی ہیں اور دو ہی بچے نکال کے بڑی جلدی اس کے بچے گروہ کرتے ہیں اگر یہ برڈ بریڈ کرنا سٹارٹ کر دے آپ کے پاس سٹ ہونے کے بعد تو یہ بہت جلدی بریڈ کرتا ہے اور ایک ماہ میں بچے انڈے سے نکل کے سیلف ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ٹائم آتا ہے ان کے جو بچے سیلف ہوتے ہیں وہ دوبارہ بریڈ کتنے در میں کرتے ہیں یہ تین سے چار ماہ میں وہ پٹھے پھر بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی بریڈ کرتے ہیں یہ اور ان کی جو بریڈ کی ریشو ہے بہت تیز ہے اور یہ بریڈ بہت جلدی سے کرتے ہیں بہت خوبصورا برڈ ہے اور سب سے بڑی بار یہ گرمی میں بریڈ کرتے ہیں اور بریڈنگ کے لیے اس کو کیا چیز یوں کرتے ہیں نہ تو یہ باکس میں بریڈ کرتی ہے نہ یہ کجے میں بریڈ کرتی ہے یہ دوب گرمی کا برڈ ہے اور یہ اوپن بریڈ کرتا ہے اوپن سے براد یہ کہ آپ کوئی چھنی یا کٹوری یا کوئی برتن یا کوئی ایسی چیز آپ لگا سکتے ہیں جس پہ یہ کنکر پہ بارڈ اس کے جس پہ یہ بریڈ کرتی ہے بڑا خوبصورت بارڈ ہے اور بہت پیارا بارڈ ہے اور جہاں تک بات کرتے ہیں اس کے دانے پانی کی تو یہ مکس جو کنگنیز ہیں وہ بڑے چھوٹے سے کھاتا ہے اور چھوٹا سا بارڈ ہے چھوٹے چیز کی ڈائٹ ہے زیادہ یہ ڈائٹ بھی خاتا نہیں ہے اور بڑا مزے کا بارڈ ہے میں نے تو تین چار پیس یہ لے آیا ہوں اور میں نے کہا کیوں نہ میں نے اس پہ ویڈی آف کے لگے بنایا یہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائی جائے کہ دو کتنا خوبصورت بارڈ ہے اور اس کے کتنے ہی فائدے ہیں آج کل جو اس کے پرائز ہوئی ہوئی ہے یہ جو سم دو کا آلموسٹ ریٹ اجازہ ہی ہے ون تھاؤزن پلس اس کا ریٹ ہے چاہے آپ وائٹ لیں چاہے ریڈ لیں اور ایک ٹائم تھا اس کا دو دو ہزارت اندرزار کا بھی پیر تھا ایمن کہ میں نے خود ریڈ لیو کے پیر بائیس بائیس سو روپے کے خود پرچیز کیے ہوئے ہیں پٹھوں کے اور یہ بڑا خوبصورت بارڈ ہے اب وقت کے ساتھ اس کی پرائز کم ہوگی ہے اب پھر دوبارہ اس کی پرائز بڑھنا شروع ہوگی ہے تو بیت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں دوستان سے شیئر کریں اپنا اور اپنے برس کا خوب کہہ رکھیں السلام علیکم پاکستان زندہ بات